اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ آٹو واشنگ مشین کے ٹو موڈز سپن اونلی اور ائر ڈرائی کا ڈیفرنس شیئر کروں گی ویسے تو ان دونوں کے یوز پر میں الگ الگ ویڈیوز بنا چکی ہوں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں ہم کمپیر کریں گے کہ ان میں سے زیادہ بیسٹ کون سا ہے اور آپ کو اپنے کلاؤس ڈرائی کرنے کے لئے کون سا آپشن چوز کرنا چاہیے چلیے پھر ہم ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ لیکن فرنڈز اگر آپ چینل پر نہیں ہوں ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ دیں کیونکہ میں بہت میند سے آپ کے لئے ویڈیوز بناتی ہوں اور جب آپ لائک یا سب کرتے ہیں تو وہ میرے لئے ایک انرجیٹک فیول ہوتا ہے جہاں تک سپن آلی فنکشن کی بات ہے اس کو ہم ایسے کپڑوں کو ڈرائی کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں جن کو ہم نے مشین میں واش نہیں کیا ہوتا یا ہم مشین سے پانی وغیرہ کو ڈرین کرنے کے لئے بھی اس فنکشن کو یوز کر سکتے ہیں ٹوٹل ٹین منٹس کا اس میں ٹائم لگتا ہے اور کپڑے ایٹی فائیو ٹو نائنٹی پرسنٹ تک ڈرائی ہو جاتے ہیں اس کے مقابلے میں ایر ڈرائی کا فنکشن بھی کپڑوں کو ڈرائی کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے یہ موسٹلی ہم تب یوز کرتے ہیں جب رینی ویدر ہو یا فاگ وغیرہ ہو اور دھوپ بلکل نہ نکری ہو یا نوردن ایریاز کے لوگ جہاں پر سنو فال ہو رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ تھنڈ ہوتی ہے وہاں پر ایر ڈرائی کے ذریعے لوگ کپڑوں کو ڈرائی کر سکتے ہیں اس میں تقریباً 90 to 95% تک کپڑے ڈرائی ہوتے ہیں اور ٹوٹل 60 منٹس کا ٹائم لگتا ہے ایر ڈرائی فنکشن کو یوز کرنے کے بعد بھی ہمیں کپڑوں کو ہوا میں یا دھوپ میں پھیلانا پڑتا ہے تب جا کے ان کے اندر سے موائسٹر کمپلیٹلی ختم ہوتا ہے آپ چاہے سپن کا فنکشن یوز کریں یا ایر ڈرائی کا دونوں میں مشین سپننگ کے پروسس کے ذریعے سے کپڑوں کو ڈرائی کرتی ہے کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایر ڈرائی میں شاید مشین کسی ہوت ایر سسٹم کے ذریعے سے کپڑوں کو ڈرائی کرتی ہے نہیں بلکہ یہ صرف سپننگ کے پروسس کے ذریعے سے ہی کپڑوں کو ڈرائی کر رہی ہوتی ہے جب آپ ایر ڈرائی کے فنکشن کو یوز کرتے ہوئے کپڑوں کو ڈرائی کرتے ہیں تو وہ اس کنڈیشن میں تو ہوتے ہیں کہ آپ انہیں آئرن کر لیں یعنی وہ ریڈی ٹو آئرن ہوتے ہیں لیکن اس طرح نہیں ہوتے کہ آپ انہیں تیہ کریں اور کپڑ میں رکھ دیں ان میں کچھ نہ کچھ موائسٹر موجود ہوتا ہے جس کو آپ جب تک ہوا میں یا دوپ میں کپڑوں کو نہ ڈالیں وہ ختم نہیں ہوتا اور اگر آپ ایسے ہی کپڑوں کو رکھ دیں گے تو ان میں سمیل پڑ جائے گی ایر ڈرائی کا فنکشن ایک لانگ ٹائم کے لیے ہوتا ہے سکسٹی منٹس کا اس میں ٹائم ہوتا ہے اور اس میں الیکٹیسٹی بھی زیادہ یوز ہوتی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں سپن آن لی کا جو فنکشن ہے وہ صرف ٹین منٹس کے لیے ہوتا ہے کپڑے آلموسٹ دونوں میں برابر ہی ڈرائی ہوتے ہیں تو یہ تو تھا ڈیفرنس جو میں نے آپ کو بتا دیا اب میں آپ کو اپنا اپنی اپنین بتا دیتی ہوں کہ میرے خیال میں کون سا موڈ زیادہ بہتر ہے تو مجھے سپن آن لی کا فنکشن ائر ڈرائی کی نسبت زیادہ پسند ہے کیونکہ اس میں ٹائم بھی کم لگتا ہے کپڑے آلموسٹ ایکولی ڈرائی ہوتے ہیں اس کے ساتھ الیکٹیسٹی بھی سیو ہوتی ہے اور ایک لمبے ٹائم کے لیے کپڑوں کو ہمیں سپن نہیں کرنا پڑتا اگر آپ کو فیلو کہ ٹین منٹس میں کپڑے سپن نہیں ہوئے تو آپ ٹین منٹس مزید ٹائم دے سکتے ہیں یعنی آپ ڈبل ٹائم سپن کر لیں پھر بھی 40 منٹس آپ کے ائر ڈرائی کی نسبت کم ہی یوز ہوں گے اور الیکٹیسٹی سیو ہوگی باقی یہ آپ پہ ہے کہ آپ کپڑوں کو ائر ڈرائی کرنا چاہتے ہیں یا سپن آن لی فنکشن کے ذریعے ڈرائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ تھا جی ان دونوں موڈز میں ڈیفرنس مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل رہے گی ویڈیو اچھی لگے تو تھمزت دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پش کر دیں تاکہ میری مزید انفرمیٹی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے کچھ اور نیو ویڈیوز کے ساتھ اللہ حافظ